یہ ریپرزنٹیٹیو ایلیمنٹس جو ہیں ان کا تعلق سب گروپ اے سے ہے یعنی فرسٹ پیریڈ کا سیکنڈ پیریڈ کا اور تھرڈ پیریڈ کا اس میں صرف سب گروپ اے ایلیمنٹ ہے In these periods Every eighth element resembles in properties with the first element تو یہ جو ہمارے پاس پیریڈ ہیں ان میں ہر آٹھویں element کی properties جو ہوتی ہیں وہ پہلے کے ساتھ میچ کرتی ہیں مثلاً lithium and brillium in the second period یہاں ہم دیکھ رہے ہیں predictable میں یہ مرپس lithium ہے اور یہ brillium ہے یہ second period میں موجود ہیں اب وہ کہتے ہیں ان کی جو properties ہیں resembles match کرتی ہیں in most of their properties with sodium and magnesium of third period lithium کی properties sodium سے میچ کرتی ہیں brillium کی properties میگنیشیم سے میچ کرتی ہیں کیونکہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچھویں چھٹا ساتھویں تو ساتھویں کے بعد جو آنے والا next element ہے sodium وہ lithium کے نیچے ہے کیونکہ ہر آٹھویں element کی properties پہلے سے میچ کرتی ہیں similarly اسی طرح بوران اور aluminium both show oxidation state plus 3 بوران ہمارے پاس ہے second period میں first element اور aluminium third period کا first either element ہے تو اس کی properties aluminium بوران اور aluminium کی آپس میں میچ کرتی ہیں تو اس طرح یہ ایک ہی گروپ میں ہے فلورین in second period has closed resemblances تو فلورین کی بہت سی properties میچ کرتی ہیں کلورین کے ساتھ فلورین second period میں ہے کلورین third period میں ہے تو یہاں ہمارے پاس right پہ فلورین اور کلورین تو اس طرح ہر ساتھویں element کے بعد آنے والا element جو ہے وہ پہلے والے کے نیچے ہے تو اس طرح ہر آٹھویں element کی properties پہلے والے element کے ساتھ میچ کرتی ہیں یہ properties تھی first second اور third period کی اب ہم discuss کرتے ہیں fourth period fourth period and fifth period are called long periods اس میں elements زیادہ ہوتے ہیں مثلا each long period contain eighteen elements اس میں چوتھے period میں eighteen elements ہوتے ہیں اور پانچوے میں بھی eighteen elements ہوتے ہیں out of these eighteen elements in eighteen elements میں سے eight are representative آٹھ ایلیمنٹ سب گروپ اے سے تعلق رکھتے ہیں remaining ten elements placed in the center of predictable belong to سب گروپ بی and known as transition element یعنی یہ جو total eighteen element ہیں ان میں سے آٹھ ایلیمنٹ سب گروپ اے کے ہیں ان کو representative element کہتے ہیں اور اور باقی دس element جو ہیں وہ سب گروپ بی کے ہیں اور انہیں transition element کہتے ہیں in these periods the repetition of properties among elements occur after eighteen elements تو یہاں ہر eighteen element کے بعد properties repeat ہوتی ہیں یہ predictable میں ہم دیکھتے ہیں مثلا چوتھے پیرڈ میں پوٹاشیم پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ چھتا سات آٹھا نو دس گیار بار تیر چود پند سول ست برمین کے بعد اگر next element جو آیا ہے رو بیڈیم وہ پوٹاشیم کے نیچے آیا ہے تو ہر ستر میں element کے بعد جو اٹھاروہ element آ رہا ہے تو اس کی properties پہلے سے میچ کھاتے ہیں تو فورت پیریڈ میں بھی ٹوٹل ایٹین element ہے پوٹاشیم کیلشیم سب گروپ اے کے اور گیلیم جرمینیم آرسینک سلینیم برومین یہ بھی سب گروپ اے کے اور سکینڈیم سے لے کر ٹائٹینیم ویناڈیم کرومیم مینگنیز آئرن کوبالٹ نکل کپر اور زنک تک یہ سب گروپ بی کے elements ہیں برومین تک یہ آٹ بنیتے ہیں تو اس طرح چوتھے پیریڈ میں بھی ٹوٹل ایٹین elements ہیں جس میں اسے آٹ representative ہیں اور دس transition ہیں پانچ پیریڈ میں بھی ٹوٹل ایٹین ہیں جس میں اسے آٹ representative یعنی سب گروپ اے سے تعلق رکھتے ہیں اور دس سب گروپ بی سے تعلق پھر ہمارے پاس ہے پیریڈ نمبر سکس پیریڈ نمبر سکس جو ہے اس آلسو آ لانگ پیریڈ اس کو لانگ پیریڈ کہتے ہیں which contain 32 elements اس میں 32 elements ہوتے ہیں ان دس پیریڈ دیر آر ایٹ ریپرزنٹیٹیو elements اب اس 32 میں سے آٹھ ریپرزنٹیو element ہوتے ہیں 10 ترانزیشن elements اور باقی چودہ elements جو ہیں وہ لانگ تو یہ پیریڈ ایٹ نیچے جو دو ہمارے پاس سیریز ہیں تو پہلی جو ہے وہ سیریم سے لے کر لیوٹی سیم تک یہ ہمارے پاس لانگ سیریز کہلاتی ہے چونکہ یہ 57 اٹامیک نمبر کے بعد شروع ہوتی ہے 58 59 60 تو اس طرح ان کو element کو اٹھا کر لینثنم کے بعد آنے والے element کو اٹھا کر ایک الہیدہ سیریز میں رکھا گیا ہے اس لیے ان کو لینثنم کے بعد آنے کی وجہ سے لینثنائیڈ سیریز کہتے ہیں تو یہ چودہ element آٹھ element representative جس میں دو یہ اور چھ یہ اور دس لینثنم سے لے کر مرکری تک یہ ہمارے پاس transition element اور چودہ لینثنائیڈ تو پیریڈ سکس میں ٹوٹل بتیس elements ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے پیریڈ نمبر سیمن پیریڈ نمبر سیمن میں ہمارے پاس ٹوٹل element جو ہے پیریڈ سیمن اس انکمپلیٹ سوفر پیریڈ سیمن ابھی نامکمل ہے اس میں دو نارمل element ہے ٹین ٹرانزیشن elements اور ٹوٹین انر ٹرانزیشن elements اور ٹوٹین جو ہیں وہ ہمارے پاس ایکٹینویڈ ہیں کیونکہ وہ ایکٹینیوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیریڈ سیمن میں فرانسیوم اور ریڈیوم یہ ریپریزنٹیو element ہیں صرف دو ہیں پھر ایکٹینیم روفمیم سے لے کر ایم ٹی تک یہ ہمارے پاس ایک دو تی چار پانچ چھ سات سات element transition ہے 109 اٹامک نمبر سے آگے والے جو ہیں وہ ہمارے پاس ابھی تک discover نہیں ہیں اس لیے اس پیریڈ کو incomplete پیریڈ کہا جاتا ہے ایکٹینیم ایکٹینائٹس ایکٹینائٹس آر آل سو شون ایٹ باٹم آف دو پیریڈک ٹیبر انڈر دا لینڈ ایکٹینائٹس تو ایکٹینائٹس سریز جو ہے پیریڈ ایکٹینائٹس سریز کے نیچے ایکٹینائٹس سریز ہے تو یہ پیریڈ نمبر ون سے لے کر سیون تک جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ ہر پیریڈ کی پروپرٹیز کہلاتی ہے